اسلام علیکم دوستو کیا حال سب بائیوکر ٹھیک ٹھاکو تو نبی اللہ کے شکر اور فضل رکم سے بلکل ٹھیک ٹھاکو تو آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے ہرونہ باد ریلویٹیشن کا اور یہ اب بیک کا سین دیکھ لیں یہ فوٹا باس جو بائی پاس روڈ ہے یہ وہ وڑا ہے ٹھیک ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں زوم کر کے داؤد سیٹی وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ریجی داؤد سیٹی ہے یہ بیک والا ایریا مغرب کی جانب سے اور یہ زمین ہے اور اب ہم آپ کو آگے جل کر دکھا دیتے ہیں آج کا سین ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آگے قریب ترین یہ بابا جی آ رہے اس نے سلام کیا تو میں نے جواب بھی دیا والیکم سلام تو آگے چلتے ہیں یہ ایریا بھی سرکاری ہے آپ دیکھ لیں نزدیک سے قریب سے میرا سونا شہر حرونا باد کا ریلویٹیشن جو کہ میرے ہوش شمبالنے سے تقریباً پہلے سے یہ بند ہے آئی تھنگ میرا خیال ہے ٹھیک ہے یقین سے نہیں کر خیال ہے دو ہزار سن دو ہزار سے پہلے کا یہ بند ہے ٹھیک ہے تو پتہ نہیں اب باتیں تو بہت کیسہ سو جانے ہیں کہ اوپن ہو رہا ہے دوبارہ ریلویٹیشن کا آغاز ہو رہا ہے لیکن ابھی کوئی نشان نہیں ہے اس کا کہ ابھی ہوگا بیکن نہیں ہوگا پتہ نہیں اب اللہ بہتر جانتا ہے تو ابھی آپ کو قریب سے اس کا نظارہ کراتا ہوں قریب جا کر بھی یہ دیکھ لیں جی حرونا باد کا یہ ریلویٹیشن ہے جو کہ کافیر صاحب سے بند ہے کوئی حکومت اس کی طرف وجہ نہیں دے رہی یہ ان کی آپ نا اہلی سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں یہاں پہ آپ جو ہے یہ جو بیٹھی ہوئے ہیں ریلویٹی اوپر انہوں نے بھی ڈیرے جمع ہوئے ہیں بیٹھے ہوتے اس میں کوئی پاکھانہ کرتے ہیں کوئی سگرٹ سگرٹ پیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ شام کو یہاں پہ جو ہے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اس کے اندر ہی کبھی چھوڑی چکا کبھی کرکٹ آپ یہ آپ کو دکھاتے ہیں اندر انہی منظر پر دکھا دیتے ہیں کیا کھنڈرات بن چکے ہیں وہ آپ کو دیکھ لیتے ہیں یہ کمرہ دیکھیں یہ ان کا پہلا کمرہ ہے بلکل آپ اوپر دیکھ لیں اچھی طرح یہ دیکھیں کرکیا دروازے سب کچھ غائب ہے اندر گند پڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اوپر اچھا تھا آپ دیکھ لیں ٹھیک پڑی ہوئی یہ میرا خیال ہے جو یہاں پہ آگ جلائی جاتی ہوگی سردیوں میں اور یہاں پہ مسافر انتظار کرتے ہوں گے شاید شاید کی بات ہے لیکن مسافر خانہ تو ادھر بنتا ہے یہ شاید کسی افسر کا کمرہ ہو یہ کمرہ سمجھ نہیں ہے یہ بلکل صاف پڑا ہوا ہے پانی چھڑکا ہوا ہے اس کمرے کی سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے یہ آپ کو اس کھڑکے سے اگلا منظر دکھا لیتے ہیں یہ پچھلی شہر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مسجد ہے سامنے اور اسمان ہے یہاں پہ بھی جاڑیاں جونیاں سے لگی ہوئی ہیں کافی تو یہ ہے جی آگے چلتے ہیں آگے بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ ایک اور کمرہ آ چکا ہے یہاں پہ بھی دیکھنے اچھی طرح یہاں پہ بھی وہی سسٹم ہے آگوالا لگتا ہے اب یہاں پہ آتے ہیں مین یہ مین مین جگہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں اس وقت بھی کرکٹ کھلی جا رہی ہے کرکٹ کھلی جا رہی ہے کھیر رہے ہیں شام ٹیم یہاں کرکٹ کھل جاتی ہے اب بس یہی کرنا ہے اور کیا کرنا یہاں پہ تو اندر سے پہ جا کر دکھاتے ہیں آپ کو اور اس سائٹ پہ یہ لکھا ہوئی باہر جانے کا راستہ اوپر لکھا ہوا ہے یہ بچے کرکٹ کھلی رہے ہیں بچے تو نہیں خاص یہ دیکھیں اوپر اور یہ لسٹ لگے ہوئی ہوتی ہے پوری لسٹ اس زمانے کی جہاں لگی ہوتی تھی کہ کہاں کان سے جانا ہے کان سے آنا ہے یہ اب پیچھے آ رہا ہوں اور یہاں سے بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں پیچھے کر کے کہنا دکھاتا ہوں یہ سڑک جاتی ہے ٹھیک ہے یہ جانے ہیں جانے ہیں یہ دیکھیں ہرونہ بعد یہاں پہ بھی ہرونہ بعد لکھا ہوا ہے اور تقریباً اتنا کھندر بھی نہیں بنا بس تھوڑا سا اگر رنگ ہو جائے اور کھڑکیاں دوبارہ بن جائے تو نیون لگے گا بلکل ٹھیک ہے یہ بیک سائیڈ ہے اس کی جانے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کافی وہ سامنے ماشاءاللہ مسجد ہے یہ والی ٹھیک ہے اب دوبارہ بس اندر جاتے ہیں اور پھر آپ سے بس اتنی سی ویڈیو تھی میں نے آپ کو دکھا دی امید آپ کو پسند آگی ہوگی جو جو ہرونہ بعد سے وہ لازمی کمرش میں بتائیں کہ ہرونہ بعد سے انشاءاللہ وہ بھی اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے آپ کے لئے ہرونہ بعد کے مطلق اور پنجاب کے مطلق اور یہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں یہ بائی جانوں نے آگ جلائی ہوئی پتہ نہیں کیوں سردی لگ رہی کہ کیا یہ بھی ان کے ہیں یہ پتہ نہیں کیا لکھے ہوئے سمجھ نہیں مجھے یہ بھی دو ان کی اثرکاری عمالت ہے چھوٹی سی یہ دیکھ لیں چھتا ہے درجہ دوئیم کلاس ویٹنگ ہال سیکنڈ کلاس ٹھیک ہے یہ سامنے بھی دیکھ لیں جی یہ کیا کر رہے ہیں جی یہ پکی واس کے نہیں ہوتے وہ ہے میں نے خیال ہے پکی واس یہ پھاٹک ریلویٹیشن کے کنارے پہ بیٹھی ہوئے ہیں اس سائیڈ پہ باقی سوج بھی غروب ہونے والا ہے تو دیکھ لیں اچھی طرح پھر ایک دفعہ رونا بعد بس اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں دوستو اللہ حافظ